حضرت ابو حریرہ وضی اللہم تعالیٰ عنہ روایت فرمادے ہیں بڑی پیاری روایت ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے حضور اشارت حرامتے ہیں ایک شخص ایک جنگل میں بادل سے ایک آواز سنتا ہے جنگل میں ہے اور اوپر بادل سے ایک آواز آتی ہے کہہ بادل تو فلان جگہ جا اور فلان کے باغ کو سیراب کر دیں یعنی وہاں اس باغ پر پانی برسا یہ بادل کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ بادل وہاں سے موو ہو جاتا ہے متحبک ہوتا ہے یہ بادل کا تعاقب کرتا ہے جہاں بادل جا رہا ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں بادل برستا ہے جب دیکھتا ہے کہ بادل ایک باغ پر برستا ہے دیکھتا ہے کہ ایک شخص وہاں موجود ہے اور وہ ایک نالا بادل کی برسات سے بھر گیا ہے اور ایک شخص وہاں اپنے ایک پھاورے کے ساتھ ایک بیلچے کے ساتھ وہ اس پانی کو آگے پیچھے کر رہا ہے یہ اس کے پاس جاتا ہے یہ کہتا ہے ہے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے یہ اپنا نام بتاتا ہے اور پوچھتا ہے تو نے میرا نام کیوں پوچھا اس نے کہا تیرے چرچے تو بادلوں میں ہو رہے ہیں اس نے کہا تیرا ذکر تو بادلوں میں ہو رہے ہیں اس نے کہا کیسے اس نے کہا کہ میں وہاں کھڑا تھا اور بادلوں میں تیرا ذکر کیا گیا ہے کہ فنان کے باغ میں جا کر وہاں پر جا کر برسو اس باغ کو سیرات کرو اس نے کہا تیرا کیا عمل ہے اس نے کہا تُو جانتا ہے میری حقیقت کو تو تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے باغ پر نظر رکھتا ہوں اپنے باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں اور پھر اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تہائی اس باغ کی اپنے گھر کی اخراجات پر خرچ کرتا ہوں اور دوسرا one third اس کا میں باغ پر ہی لگا دیتا ہوں اور تیسرا one third میں کہا یہ one third ایک تہائی میں اللہ کی رحمے سکر کر دیا کرتا ہوں اللہ کی رحمے دے دیتا ہوں یعنی وہ یوں تقسیم کرتا ہے اور کیجئے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اس کے چرچے پھر بادلوں میں ہوتے ہیں آسمانوں میں اور اللہ عزوجل اسے کیسی مدد کرتا ہے وہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا اللہ عزوجل اسے وہ سختیں عطا فرماتا ہے اللہ عزوجل اسے برکتیں عطا فرماتے خاجہ خاجگان خاجہ مہین الدین چشتیج میری رحمت اللہ تعالی کے آئیشات فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی حمد اپنی محنت اپنی جد و جہد اپنی توبہ اپنی کامش کے ذریعے اپنے تقوی اور پریزگاری کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں فرماتے ہیں بڑا مشکل کام ہے اگر جہنم کی آگ کو اپنے لیے بجھانا چاہتے ہو تو انسان کی بھوک کی آگ کو مٹاؤ کہا انسان جو بھوک ہے اس کو کھانا کھلاؤ جو پیاسا اس کو پانی پلاؤ اگر تم نے کھانے کے ذریعے انسان کی بھوک کی آگ بجھا دی اور پانی کے ذریعے انسان کی پیاس کی آگ بجھا دی تم اس کی بھوک اور پیاس کی آگ بجھاؤ گے اللہ تمہارے لئے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا اللہ تمہارے جہنم کیا آپ کو بجھا دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت لے گا جنت جانا چاہتے ہو جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو ایسا کو ایسا کو ایسا کرو یہ جذبہ کی میرے پاس مال دمہ ہو جائے دولت جمع ہو جائے کتنے مکان ہیں کتنی جادہ ہیں کتنی زمینیں ہیں اس فکر کو ختم کر دو میرا کاروبار فلان سے بہتر فلان سے زیادہ کیوں بھائی کیا کرنا ہے اس کاروبار کو موسیقی